بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفت وعثبتا فعاد انبیائه وعولیائه بے قصص الانبیائه والمرسلین وعکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بے ولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والدحیت والكرام على افضل الموجودات العابد المؤید والرسول المسدد المصفلمجد المحمود الاحمد معانی ابا القاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعلا روحه بنفسه وصحره ببسیه سید لت قیائب الاسفیه مولا الموالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہ علیہ وسلم وعلا اصفیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روح وارواح العالمین لتراب مقدم الفدہ واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحكیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقاللہ حقا تقاتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ صدق اللہ العلی العظيم صلی اللہ علیہ وسلم برادران نے آج کی مجلس کو مخصوص کیا ہے حضرت ابو طالب سے سلام اللہ علیہ سے یوں تو چھپیس رجب معلوم نہیں ہے صحیح تاریخ لیکن روایات متعدد ہیں دو سے تین روایات ہیں حضرت ابو طالب کی وفاست مطالب اور جناب فاطمہ بنت حسد سے متعلق بھی دو روایات ہیں بلکہ شاہت تین روایات ہیں ان کی بھی تیس سفر کو یوم وفاست کے عنوان سے دونوں کے میں زندگی جانے لی پیش کروں گا آج اگر کہیں گے تو آج ایک کی زندگی اور کل دوسرے جیسے کہیں گے کیونکہ دونوں کی زندگی پوری بیان کرنا ایک مجلس میں میرے لیے کافی نہیں ہوگا ایک مجلس کافی نہیں ہوگی اس کے لیے تو ایزان اکرامی حضرت ابو طالب جن کے لیے قرآن کریم سورہ رحمان جیسے مختلف سوروں کے القاب ہیں سورہ رحمان کی القاب میں لقب ہے اسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے کیونکہ جنت کا اگر آپ نے پورا نظارہ ایک ہی سورہ میں کرنا ہے تو سورہ رحمان میں کر لی جائے کہ اللہ نے پوری جنت کا نظارہ اس میں آپ کو بتا دیا کیا کیا ہوگا جنت کے پودے کیسے ہوں گے جنت کی نہرے کیسے ہوں گی ہرانے جنت غلمان خادم اور بے انتہا اور کیوں نہ ہو اس میں ہر جگہ پہ آل محمد کا تذکرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے کہ تو بہت اس میں آیات ہیں اور خوبصورت آیات ہیں میں نے دوسرے ممبرگاہ میں گزشتہ برس پیش کیا تھے یہ چند جملے وہ سن لیجئے گا جو آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ سارا مصمون یہاں نہیں پڑھوں گا لیکن قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے آل محمد کے فضائل کو بیان کیا ہے اسی سورہ میں سورہ رحمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب جناب ختمی مرتبت کی اور جناب پنجتن پاک کا جناب خدیجہ جناب ابو طالب سب کی حضمت کو اللہ بیان کر رہا ہے تو بہت خوبصورت انداز سے اللہ نے فرمایا کہ مرج البحرین یل تقیان دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بینہما برزخن لا یب غیان اور دونوں کی ترمان میں برزخ ہے جو دونوں سمندروں کو ختم نہیں ہونے دیتی اور یخرجو منہما لول مرجان اور ان دو سمندروں سے دو موتی ملتے ہیں ایک سبز ہے دوسرا سرخ ہے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کتاب کا نام ہے کوکب درری اور یہ حنفی بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں انہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام روایت نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں یہ پوچھا گیا کہ مولا اس کی تأثیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا دو سمندروں سے مراد علی و فاطمہ مرجل بحرینی التقیان دو سمندر جو ہیں وہ جناب امیر یہ نور کے دو سمندر ہیں بینہما برزخن کا یہ جو ان کے درمیان برزخ ہے وہ رسول خدا اور جو ان سے دو موتی حاصل ہوتے ہیں وہ حسن و حسین لعلو المرجان یہ جو سبز اور سرخ دو اعزان کے نامی یہ دو موتی ہیں ایک سبز دوسرے سرخ جو سبز ہیں وہ حسن ہیں جو سرخ ہیں وہ حسین ہیں تو اعزان کے نامی آپ سن لیجئے گا حل جزاء الاحسان اللہ فرماتا ہے کہ کیا احسان کے بدلے میں احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے اب تلاش کیجئے محسن اسلام ہیں کون تو سارے مسلمانوں نے لکھا ہے محسن اسلام دو حسنیاں ہیں ایک حضرت ابو طالب ہیں دوسرے خدیجہ تلکبرا تو جو جناب ابو طالب کے پاس سب وہ بھی پیش کر دوں جو جناب خدیجہ کے پاس سب وہ بھی پیش کر دوں جناب خدیجہ کے پاس دولت تھی انہوں نے دولت اللہ کے رسول پہ قربان کر دی دین اسلام پہ قربان کر دی جناب ابو طالب کے پاس سرداری تھی انہوں نے اپنی سرداری جناب ختمی مرتبت پہ قربان کر دی توجہ سے سنیے گا جملوں کو حضرت دارے کرامی مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا چالیس سے زیادہ قبیلے تھے ہر قبیلے کا ایک سردار تھا لیکن اللہ کو سارے سرداروں میں جو سردار پسند آئے وہ ابو طالب اللہ نے فرمایا اگر میرے دین کے میرے حبیب کے کوئی سردار کام آئے گا تو وہ ابو طالب مکہ میں پیسے والے بھی بہت تھے لیکن اللہ کو دولت پسند آئی تو حضرت خدیجہ کے پیسے والے اور بھی تھے یہ اور بات ہے کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جتنی جناب خدیجہ کے پاس آپ ملیکہ تو لارتی لیکن پیسے والے اور تھے ابو صفیان کے پاس بھی پیسہ تھا ابو جہل کے پاس بھی پیسہ تھا ہزہین ارگرامی بڑے بڑے پیسے والے موجود تھے کتبہ کے پاس بھی پیسہ تھا شہبہ کے پاس پیسہ تھا لیکن اللہ نے سب کی دولت کو دیکھا دولت مسند آئی اللہ کو تو خدیجہ کی کیونکہ باقی سب کی دولت تھی تکاسر والی جناب خدیجہ کی دولت تھی کاؤسر والی تکاسر والی دولت میں ہلاکت ہے کوسر والی دولت میں شفاعت ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں حیثانہ گنابی اب یہ تین چیزیں بعض وقت ہلاکت کا سبب بنتی ہیں اور بعض وقت شفاعت کا احداؤ توجہ سارے متے کی توجہ احداؤ منصب کرسی یہ بعض وقت ہلاکت کا سبب بنتی ہے بعض وقت شفاعت کا دوسرے دولت کئی مرتبہ یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے کئی مرتبہ شفاعت کا توجہ سارا متے میرے ساتھ رہے تیسرے شہرت یہ کئی مرتبہ ہلاکت کا سبب اندی ہے کئی مرتبہ شفاعت کا اگر آپ کی دولت آپ کا منصب آپ کی شہرت آپ کو اہلِ بیت سے قریب کر دے تو شفاعت ہے دور کر دے تو ہلاکت ہے بڑے بڑے کہہ گئے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں حضرت زانے کے میں زیادہ زور لگانے کے سرورت تو نہیں یہ مضمت جلتا رہے گا حضرت زانے کے رامی تو یہ عظمت ہے آلِ محمد علیہ السلام کی تو جناب ابو طالب کے لئے اللہ کہہ حل جزاؤل احسان اللہ الحسان سردار بہت تھے مکہ میں لیکن پیمبر نے کسی سردار کا سہارا نہیں لیا جو اہلِ اثر و نفوس کا سہارا لے کے آگے بڑھائے توجہ چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی دین کو مذہب کو یا تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے چاہ میں پیش کروں سب یہ چار چیزیں ضروری ہیں ایک مادلی وسائل جسے کہا جاتا ہے دولت پیسہ اس کے بغیر تحریک آگے نہیں بڑھتی سنیں گے نا یہ سب ایک ہے مادلی وسائل مادلی وسائل ہے دولت دوسرے اثر و نفوس اہلِ اثر و نفوس معاشرے کے جو اہلِ اثر و نفوس لوگ ہیں وہ اگر ساتھ نہ دیں تو تحریک آگے نہیں بڑھتی اور تیسرے چاہیے ہوتی ہے اہلِ فکر و نظر کہ اہلِ فکر و نظر کسی کو اگر تحریک کو سپورٹ نہ کریں معاونت نہ کریں کچھ لوگ پہنچ رہا ہے اور چوتھے تحریک چلانے والے کا اپنا کردار کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کردار تھا محمدِ مصطفیٰ کا دولتی خدیجہ کی اثر و نفوس ابو طالب کا فکر و نظر تھی علی کی آپ پہنچ گئے میں نے ایک نئے زاویے سے پیش کیا جو لوگ پہنچ رہے ہیں اہلِ فکری بیکنگ جنابِ مولاِ کائنات نے کی صرف تلوار کا ذکر کرتے ہیں تلوار بھی علی کی جھی لیکن مولا کی فکر و نظر جھی کوئی پیمبر کی فکر کو سمجھتا ہی نہیں تھا سوائے علی کے جو لوگ پہنچ گئے ہیں ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے ہیں میں ایک فقیر مسجد میں آکے کرنے لگا محمد مجھے کھانے کو دو کھانے کو نہیں ہے رسولِ خدا نے کہا اس کی زبان کات دو میں نے نام نہیں لیا دو صحابہ نے بازو پکڑا گھشیٹے میں باہر لے گئے ایک نے کہا تلوار لیا دوسرے نے کہا کہا چیز ہے پیمبر نے کہا روکو ان دونوں کو قطری لوگ ہیں یا نہیں ہے کہا رسولِ خدا آپ نے تو کہا زبان کات دو اقتلسانہ تودوہ کہا علی سے پوچھا میں نے کیا کہا کترے میں موتہ آئے مولا نے کہا پہنبا نے کیا فرمایا کہا رسولِ خدا نے کہا اقتلسانہ زبان کات دو مولا نے پیسے نکالے کا جا چلا جا کہا علی علی نے پیسے دے دیئے کہا علی نے صحیح سمجھا ہے زبان کاتنا نہیں یعنی بات جو کہہ رہا ہے اسے کاتو اب پہنچ گئے اب میری بات پہنچ رہی دانے گرام یہ فکر و نظر سے جنابِ مولاِ کاتنات نے جنابِ رسالت میں آپ کی معاونت کی ہے سپورٹ کرنے والے علی چھے قرآن کو سمجھانے کے لیے نحج البلاغہ چاہیے اے زبان کاتنا بھی یہ سارے سارے میں بہت سے مضامین آپ کی خدمتیں پیش کر چکا ہوں چھتے امام فرماتے ہیں یہ ساتھوے امام کی حدیث ہے کہ ہمارے جد ابو طالب کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا آپ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا کیا تھا تو کہاں مولا کیا لکھوایا تھا کہا میں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ راضی ہوں اور اپنے بھتیجے کے اپنا نبی ہونے پہ راضی ہوں اور اپنے بیٹے کے اپنا ولی نہیں ہے مجمع اپنے بیٹے کے اپنا ولی ہونے پہ راضی ہوں ہر نماز کے بعد مصحب ہے یہ دعا پڑنا رضی تو باللہ ربان واب محمد نبی یہ توجہ یہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب نے لکھوائی تھی ابھی بھی مجمع نہیں ہے جناب ابو طالب نے انگوٹھی پہ نقش بنوایا میں اللہ کے رب ہونے پہ محمد کے نبی ہونے پہ اور اپنے بیٹے علی کے اپنا ولی ہونے پہ راضی اوہ مسلمانوں جس علی کی ولایت کے بغیر اس کے باپ پہ گزارا نہیں تو تیرا میرا موسیقا 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 توجہ فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ بن تیسد نے بھی کہ کل میں جناب فاطمہ بن تیسد مطالب پیش کروں گا کوشش کروں گا کہ آجی لیکن حضرت انبیاء علیہ السلام نے مولا علی کی ولایت کی گواہی دی ہے تو ایزا نے کہا میں کون حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت بہت زیادہ آپ کے ذہنوں میں دعوت از الاشیرہ ہے کہ جہاں ختم مرتبط نے کہا چاچا جان اب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں قرابہ وَأَنذِرْ اَشِیرَةِكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے جو قرابتدار ہیں ان کو ڈرائیے کہ بھی شرک سوڑنے تو آپ بلالی جیسے جب رسول خدا حضرت ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو دعوت دے دیجئے میری طرف سے انہیں دعوت نہیں دے رہے نہیں ہے مجمع ان سے کہہ رہے ہیں یہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے دعوت دیجئے آپ دعوت دیجئے ابھی بھی مجمع نہیں ہے یہ جو تبرینے یہ جو بڑے بڑے مورنخین نے شیعہ سننی مورنخین نے لکھا کہ سرورے کاینہ تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو نہ جناب ابو طالب نے کہا حکم آپ کو دیئے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں اور نہ رسول خدا نے کہا پرور دے گا تیرا مجھے حکم میں کس سے کہوں آپ نے جناب ابو طالب سے کہا جو شریک ہو دعوت میں وہ اور ہوتا ہے اور جسے دعوت دی جائے وہ اور ہوتا ہے آپ جناب ابو طالب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں جچا جان سب کو دعوت دیجئے یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے دعوت کے تب ہی تو آپ دعوت دے رہے ہیں مجھے حکم میں ایک مرتبہ کہا 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 کہ آپ سب کو دعوت دے گی اور سب کے سب جمع ہونے رکھے ایک بات روک کے کہتوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ آپ کے ذہنوں میں ہیں جب ابو جہل نے جناب سرورے کاینہات کو تواف کے دوران پتھر مارا تھا اور پیشانے سے خون بہنے لگا گھر تشریف لائے اتنے میں جناب حمزہ جو شیر کا شکار ان کا نام بھی شیر شیر کا شکار کرتے تھے لئے ان کے مطالق مشہور تھا کہ بہت دلیر ہیں شیر سے نہیں درتے حملہ کر دیتے ہیں گھر آئے تو آپ نے جو حرن لائے تھے اسے زمین پہ پھیکا کہا پھتی جی یہ پیشانی پہ خون کیسا کہا چچا جان یہ ابو جہل نے مجھے پتھر مارا تھا اس کا نشان تھی الٹے پاؤں حضرت حمزہ واپس نکلے جو آپ کے بازو پہ کمان تھی فوراں گئے مسجد الحرام میں دیکھا کہ ابو جہل کہاں ہیں اور ایک مرتبہ اپنی کمان اتاری اور اپنی کمان اپنے ہاتھ سے اس کے سینے پہ ماری ساری پسلیاں توڑ دی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ابو جہل کی ساری پسلیاں توڑ دی لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے واپس آگا بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا اس نے آپ کی پیشانی سے خون نکالا تھا میں نے اس کی پسلیاں توڑ دی تو یہاں پہ مسلمانوں نے لکھا ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا حضرت حمزہ کا اسلام لانا کبھی دینیات میں پڑھا نہ یاد ہے پاکستانی کو تو یاد ہوگا پاکستان کی کتاب میں ہے حضرت حمزہ کا ایمان لانا چوچی کلاس میں ہے تو وہاں چوچی کلاس میں لکھا جیسے ہی جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا دین قبول کر لیجئے یہیں جناب حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا مسلمانوں کا عقیدہ بتا رہا تو سارے مسلمان کہتے ہیں حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں جناب حمزہ نے یہ نہیں کہا میں نے پہلی مرتبہ مدد کی اور آپ کو میری مدد نہیں چاہیے وہ جو دوسرا چچا بچپنے سے مدد کر رہا ہے ابو طالب اس سے کیوں نہیں کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ اس کا مطلب ہے چچا کو پتا تھا وہ مسلمان ہے کہاں چکا ہے مسلمان لکھتے ہیں سب مل کے جواب دیجئے توجہ فرما رہے ہیں مسلمانوں کا حافظہ اچھا نہیں ہے لکھتے میں یہ بھول جاتے ہیں ہم نے پہلے کہہ لکھا تھا پھر بعد میں کہہ لکھ رہے ہیں میرے باتیں پہنچ رہی ہیں زیدانہ گرامی زیدانہ گرامی حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ جنہیں امام حسین سے پہلے سید شہدہ کہا گیا میں نے اس دن بھی حفظ کیا تھا کہ نجانے یہ کیا عادت ہو گئی ہے کہ فرس کلاس جو مسلمان ہیں انہیں کافر بنا دی مسلمانوں نے فرس کلاس جو مسلمان تھے ان کا سابقہ بھی کافر وہ بعد میں بھی کافر اور جو تھرڈ کلاس کافر تھے زیدانہ گیا موسیقی توجہ فرمان ہے تزانے گرام تزانے گرامی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں نے بس اشارہ کر دیا تو اب یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مطالب جملے سن لی دئے گا کہ جناب سرور گائنات نے جب کہا کہ چچا جان سارے کے سارے خاندان کو دعوت دے دی ذہنوں میں واقعہ ہے آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنو ہوگا دو جملے مجھ سے بھی سن لی دیے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے سارے خاندان کو دعوت دی سب خاند بنی حاشم بہت پڑا خاندان ہے قریش کی سارے خاندان کو بلانا آسان نہیں اور ان میں سے کچھ دور کی رشدار بیچھے کچھ غریب کی رشدار بیچھے چلتے رہیے گا میرے ساتھ تو سب کو بلا لیا کہ آ جائیے جناب امیر الممنین نے اللہ علیہ السلام سے کہا لیے آپ سب کو کھر گھر پر دعوت نامہ دی دیجئے کہ سب آ جائے تو اب جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو ہمارے طرف کھانے پر بلا آ گیا اتنے بجے پہنچ جائیے کہ اللہ آپ کی دعوت سب آ گیا جیسی تشریف لے آئے تو جناب امیر سرور کائنات نے کہا چچا جان کھانے کہا تمام ہاں کھانا ہم نے ایک بزغالہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بھیڑ کو سبا کیا اور اس کی ران جہ بھون کے سب کے سامنے رکھ دی ہاں تو ہی ابو لہب نے اعتراض کر دی ابو چالب یہ ایک بھیڑ کی ران پر آپ نے خاندان کی دعوت کر دی ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرہ کھانے والا آپ نے دیکھا بہت سے لوگ کھاتے کم ہیں زائے زیادہ کرتے ہیں شاید اس محول میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہاں پہ بھی بڑے بڑے جانورد ہیں وہ بھون کے لگ دی جاتے ہیں تو کبھی ہم میں سے خاندانی ہم میں بڑے بڑے سردار ہیں تو ایک ایک بکرہ ایک آدمی کھانے والا تم نے ایک ران پکا کے سارے خاندان کی دعوت کر دی جناب ابو طالب نے مسکرہ کے فرمایا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ یہ ختم نہیں ہوگا کہ جب کھانے والے موجود کھانا کم ہے تو کھانا ختم کیوں نہیں ہوگا تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا مجھے ایک اور کافر دکھائیے جس کا اتنا اعتقاد ہو بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے اتنے بتقیدہ ہیں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے انہیں موجودہ دکھا بھی دو پھر بھی مقصر نہ دے توجہ فرما رہے ہیں اجازہ نہیں گرہا اللہ صلی اللہ محمد میں چھ بجے تک چلتا رہوں گا انشاءاللہ چلتے رہیے گا میرے ساتھ محمد محمد زندہ مرد میرے مکہ محمد 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 توجہ فرما رہے ہیں ازیزانے کے راہ میں تو ایک مرتبہ حضرت عبو طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپس 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 اپنی بھتیمہ بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا جتنا کھانا ہے کھاؤ یہ ختم نہیں ہوگا ایزانہ کے رامے اور یہی ہوا سب نے کھایا اور جتنا کھا سکتے تھے اس سے پورا پورا زور لگا کے کھا رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے پہتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کسی طرح سے یہ کھانا ختم ہو جائے ہم کھانا دے شکے ہیں ابو طالب کو اور اللہ جسے عزت دے قدرت کو زد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے ایزانہ کے رامے ایک مرتبہ سب نے جب دیکھا نا جناب رسول اللہ آپ نے کہ سب نے کھانا کھا لیا تو آپ ایک مرتبہ قیام فرما ہوئے آپ نے قیام کیا جیسے ہی کلام کرنے والے تھے ابو لہب کھڑا ہوا کہا چلو میرا یہ بھتیجہ جادوگر ہے ایک ران سے سب کو کھانا کھلا دیا اور ران ویسی کی ویسی ہے کھانا ختم گوش ختم نہیں ہوا تھا کہا سب چلو جیسے سب اٹھے جانے لگے جناب سرور کائنات کی آنکھوں میں آنس ہوا کہا میں نے جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا میں نے بات ہی نہیں کی جناب ابو طالب آئے کا بھتیجہ کیا بات ہے جناب ابو طالب دروازے پہ کھڑے تھے اب پتہ چلا یہ دروازوں پہ کھڑے ہو کے سقبال کرنا ابو طالب کی سیرت ہے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو حضرت ابو طالب ایک مرتبہ دروازے سے اندر آئے کہ ابو طالب کیا بات ہے چہرے پہ اتنے زیادہ غم کی آسان آنکھوں میں آنس ہوا کہا چاچا جان میں بات ہی نہیں کر سکا ابو لہب سب کو اٹھا کے لے گئے کہا ہم دوبارہ دعوت کیے دیتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں بھتیجے اگر آپ پہ ہم دوبارہ دعوت کیے دیتے ہیں کہا چاچا جان اگر آپ دوبارہ دعوت کہا یا علی کل دوبارہ سب کو دعوت دے لوں نہ جانے جناب ابو طالب نے کیسے یا علی کہا ساری دنیا یا علی کہا رہی ہے چلتے رہی ہے کہا ایک مرتبہ کہا یا علی سب کو دوبارہ سب کو دوبارہ دعوت دے لیجئے جناب مولا کائنات دس برس نو دس برس کے سارے گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کل دوبارہ دعوت ہے پھر سب دوبارہ آگئے توجہ پھر وہی کھانا ہوا اسی طرح سے احتمام جیسے ہی جناب سرول کائنات قیام پذیر ہوئے دوبارہ ابو لہب کھڑا ہوا کہا چلو میرا یہ بھتیجہ جادوگر ہے جادوگر اس نے پہلی مرتبہ کہا تھا سب دوبارہ چلے گئے جناب سرول کائنات دوبارہ غمزدہ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا بات کہا پھر وہی ابو لہب نے وہی حرکت کی ہے کہا ٹھیک ہے دعوت بھی دوبارہ ہوگی اور کل میں خود اندر بیٹھوں گا توجہو اب پتہ جنا جب شرارتی لوگ آ جائیں تو کسی بڑے کی ضرورت ہوتی ہے لوگ ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں اب پہنچ گیا تو ایک مرتبہ جناب سرول کائنات کے کہنے پہ جناب ابو طالب نے تیسرے دن پھر دعوت کی مولا امیر علیہ السلام گھر گھر گئے کہا سب کو دوبارہ دعوت ہے اب جناب ابو طالب علیہ السلام پیمبر کے ساتھ تشریف فرمائے مجمع کی توجہو میرے ساتھ رہے جیسے ہی کھانا ختم ہوا جناب سرول کائنات قیام بزیر ہوئے دوبارہ ابو لہب نے کہا چلو توجہو ایک استعمال کرنے والا ہوں پارلیمنٹ میں بڑی استعمال ہوں یہ پاکستان میں جیسے ہی ابو ابو لہب کھڑا ہوا کہا چلو واک آؤٹ کریں یہ واک آؤٹ کرنا ابو لہب کی شیرت ہے چل رہے لوگ میں آج بہت سے مسائل حل کر رہا ہوں میں چلتے رہیے گا ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے وہیں بیٹھے بیٹھے ابو لہب کے گلے بان میں ہاتھ ڈالا بھئیے بڑے بڑے موررقین نے لکھا بوڑھے ہاتھوں نے ابو لہب کے گلے بان میں ہاتھ ڈالا کہا ابو لہب بیٹھ جا میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی میں سوچ رہا تھا تبلی نے لکھا سفید ڈاڑھی سفید موچھے سفید بھمے سفید سر کے بال ان بوڑی ہٹیوں میں اتنی طاقت کیسے آئی پھر مجھے در خیبر نظر آیا پہنچ رہا ہے توجہ فرما رہے ہیں بس ایک مرتبہ جنابِ بچالب نے گربان میں ہاتھا لکھا ابو لہب بیٹھ جا ابھی میرے بھتیجے کی بات مکمل نہیں ہوئی تاریخ نے لکھا ہے نہ ابو لہب نے لڑائی کی نہ گالی بکی نہ یہ کہا گربان چھوڑو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے جیسے ہی جنابِ بچالب نے ہاتھ ڈالا وہی بیٹھ گیا پتہ چلا اسے بھی پتہ تھا ہاتھ کس کا ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے جیسے ہی بیٹھا اب یہاں تبلی نے اور سارے شیعہ سننی مرخی نے ایک جملہ لکھا جنابِ بچالب میں جب پڑھتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے یہاں ایک مرتبہ جلال سے دیکھا جب گربان میں ہاتھ ڈالا تو جلال سے دیکھا کہا بیٹھ جا پھر مسکرا کے کہا قم یا سیدی ومالائی اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے ایک وقت میں دو کیفیتیں صرف دو مو والی تلوار سے لڑنے والے کا باپ ہی دکھا سکتا میں نے بڑے مختلف انداز سے پڑھا آپ نے بڑے پڑوں کو سنو گا مجھ حقیر کے جملے سن لی دی ہے بس ایک مرتبہ مجھ حقیر کے جلال سے پڑھا مجھ حقیر کے جلال سے پڑھا مجھ حقیر کے جلال سے پڑھا میں آپ سب سلامت رہے جو جملے پیش کر رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا یہاں جناب ابو طالب نے سرور کائنات کو مسکرا کے دیکھا اور ہاتھ سے شر ایک ہاتھ میں ابو لحب بگرے بار دوسرے ہاتھ سے پیمبر کا بازو بگر کے کہا کھڑے ہو جائیے اے میرے سید و سردہ قوجہ جناب ابو طالب نے فرما اے میرے آقا اے میرے مولا کھڑے ہو جائیے و قل ما شیطہ اور جو چاہیے کہہ دیجئے ابھی قرآن میں سورہ قل نہیں آئی جناب ابو طالب ابھی سے کہہ رہے قل ما شیطہ جو کہنا ہے کہہ دیجئے ابو طالب آپ کے ساتھ میں تباہ 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 محمد تباہ 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 جناب ابو طالب نے عقد جناب رسالت ماہ پڑھتے میں کہا تھا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس لئے ہم کہتے ہیں کیونکہ صحیح کتاب میں میں نام نہیں دوں گا صحیح کتاب میں آیا بہت بڑے راوی سے ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ سے روایت آئی ہے ان کا بڑا حافظہ تھا پونے دو سان میں انہوں نے کئی ہزار حدیثیں یاد کرنی تھے انہوں نے فرمایا کہ پیمبر اسلام نے جہاں سارے قریش کے سردار جمع تھے کان میں جا کے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجے توجہ جہاں قریش کے سارے سردار بیٹھے تھے تو وہاں کیا کر رہا تھا پتہ نہیں لوگ ہیں میں نہیں ہے توجہ یہ مکہ کی روایت ہے وہ اس وقت یہودی تھا اور یمن میں تھا نہیں ہے مجمع ابو حریرہ نو حجری میں آٹھ نو حجری میں مسلمان ہوئے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں یہ بات ہے مکہ کی مکہ سے حجرت کر کے پہمبر مدینے آئے کوجہ پھر آٹھ سال گزرے سارے آٹھ سال گزرے تب جا کے کوئی یہودی سے مسلمان ہوا یہودی بھی عام یہودی نہیں تھے بہت قابل یہودیوں کے ملت ہیں آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں تعریف نہیں کرو تب بھی لوگ پریشان میں جھوٹ نہیں بڑھ رہا تاریخ اٹھا کے دیکھ لی یہی لکھا ریب آئے چھے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں ریب آئے چھے یہودیوں کے ملت چھے عام آدمی میں نہیں سات حجری میں جن یہودیوں نے پیمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا ان سات میں شامل چھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں اتنا ذہنتہ سازش کی قتل کی ناکام ہوئے کلمہ پڑھ لیا توبہ کر لی ہوگی نا اور کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا پتا اللہ بہتر جانتا ہے حضر اکرامی مکہ کے اندر جناب سرور کائنات چچا کے کان میں کہہ رہے ہیں جہاں صرف قریش کے سردار بیٹھے تھے چچا جان کلمہ پڑھ لی دیئے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا پہلی بات اس کا مطلب شفاعت ہے توجہ توجہ سہی بغاری میں میں شفاعت کر دوں گا اس کا مطلب شفاعت ہے دوسری بات کان میں کہا بھئی یہ شاہد ورابی صاحب سرچٹری ہیں میں مثال کے طور پر انہیں کان میں بلا کے کہوں بھئی یہ بھی مثال کے طور پر مائک کام نہیں کر رہا یا یہ کیمرے لائٹ زیادہ کچھ بھی یہ کان میں اس لئے کہوں گا تا کہ آپ لوگ نہ سنے ابھی بھی مدما نہیں ہے پیامبر نے چچا کے کان میں کچھ کہا اور انہیں نے سن لیا مجھے تعجب مسلمانوں پہ سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے ہیں تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا مان کن تو بات سننے پہ آتے ہیں میں وقت نہیں رہا سب جواب دیں گے توجہ فرمانے کیسے جانے کی رہا ہوں گے ایک ایک مرتبہ مصرح بس ایک مصرح ایک مرتبہ توجہ فرمانے ہیں سیزانے کے لئے سیزانے کے لئے بس مجھے مکمل کرنا ہے مضمون کو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب تیسرے دن دوبارہ احتمام کر لیا سرور کائنات یہ تاریخ تبری کے الفاظ ہیں یہ سب سے بڑے مورخین میں مانے جاتے ہیں یہ دو ہی سب سے بڑی تاریخیں مانے جاتی ہیں تحذیب تحذیب ابن کثیر کی نام ہی ابن کثیر اور دوسرے تبری ہیں لوگ میرے ساتھ تو اب انہوں نے لکھا کہ مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا قم یا سید و ملک و قل ما شیب اے میرے سید و سردار آپ قیام کیجئے اور جو چاہیے کہہ دیجئے ابو طالب کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہے تو جناب سرور کائنات کی مشہور معروف وہ آپ کا خطبہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلہ آپ سب کے سب کہیے کہ بس کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو آپ فلا پا جائیں گے تو ایک سامنے کھڑے کے سوال کیا تو پھر آپ کون ہیں کہ اسی اللہ کا میں رسول تو اب تبرین میں ہمیں جملے لکھے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا اور جو جو میرا اس مشن میں میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا میری مدد کرے گا وہی میرا بحائی ہوگا وہی میرا وسی ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا توجہ وہی میرا وزیر ہوگا توجہ جناب سرور کائنات نے فرمایا وہی میرا بحائی ہوگا وہی میرا جانشین وہی میرا خلیفہ وہی میرا وزیر ایک بچہ کھڑا ہوا گا یا رسول اللہ میں دیکھنے میں کم سنوں میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں میں پتلا دبلہ بچہ ہوں لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے دشمنوں کی ہدیاں توڑ دوں گا انگریزی درجمے میں بھی لکھتا ہے آپ کے دشمنوں کی ہدیاں توڑ دوں گا توجہ ایک مرتبہ ابو لحب دوبارہ کھڑا ہوا کہا چلو جب جانے لگے تو کہا ابو طالب اب تک تم بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے آج سے بیٹے کے بھی اطاعت شروع کر دو کہہ کے چلا گیا توجہ تبرین سب نے لکھا ہے ابو لحب نے کہا ابو طالب اب تک تم بھتیجے کی محمد کی اطاعت کرتے تھے آج سے اپنے بیٹے علی کی بھی اطاعت کر دو وہ کافر تھا مشرک تھا لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا پہنچ گئے بھئی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے خلاح توجہ فرمائی ہے جزانے کے رامے بھئی تفصیل کا وقت تمام ہو گیا ہے آپ سلامت رہے ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں جزانے کے رامے یہ عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یہ نہیں کہا ہمیں بیٹے کی اطاعت نہیں کروں گا کہ اگر محمد نے بیٹے کا اعلان کیا ہے تو اس کی بھی اطاعت سہے ہماری لاکھ و روح قربان جناب مولا کائنات کے ماں باپ پہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ دولت مند تھے سرداد تھے دولت مند تھے انہوں نے سخت وقت نہیں دیکھا تھے انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھے مولا فرماتے ہیں جب شیبے بھی طالب میں چلے گئے تو وہاں اتنی غربت آئی کہ انہیں پتے کھانے پڑے درختوں کے پتے تھوڑتے تھے اور وہی صاف کر کے دھوکے کھا لیتے تھے تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے پیٹ کی اور جسم کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی کہ جب کھانا بھی کھاتے تھے تو نظر آتا تھا کہ پیٹ میں ان کے پتے ہیں کہاں انہوں نے سختیاں نہیں دیکھی اور پھر اتنی سختیاں دیکھی رسول خدا کی خاطر کہ پیمبر بار بار کہتے ہیں چچا جان اردو میں کہتے ہیں نا ہکا پانی بند کرنا انگریزی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں بائیکارٹ کر دینا بائیکارٹ تو میرا کیا گیا آپ کا نہیں آپ چلے جائیے کرنا ہتیجے جہاں آپ رہیں گے آپ کے چچا وہیں رہیں گے میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا جب تک میرے دم میں دم ہے انتخال کر گئے جناب ابو چالب مجھے دو جملے پیش کرنے تھے جناب فاطمہ بنتی اسد کے بھی آج سن لیجئے کہ یہ کتنی عظمت ہے بس بھی وقت نہیں رہا جناب فاطمہ بنتی اسد کا پورا پکھوں گا لیکن آج سن لیجئے کہ جناب ابو چالب علیہ السلام نے کتنی سختیاں دیکھیں آپ جانتے ہیں نا اگر ایک اڑھے آدمی کو دو تین دن بھی کھانا نہ دیا جائے تو پھر ان سے چلا پھیرا نہیں جاتا اور جو اس حالت میں بار بار دروازے پہ جو راستہ تھا نا وہاں کھڑے رہے ایسا نہ ہو کوئی رات میں حملہ کر کے میرے بھتیجے کو مار دے اور بار بار کہتے ہیں یا علی بستر بدل لیا کیجئے محمد کے بستر پہ آپ سو جایا کیجئے جناب معلائی کانہ کبھی نہیں کہہ بچپنے سے آجت تھی پیمبر پہ میں اپنے جان قربان کر دوں گا آنچ نہیں آنے دوں گا بابا جان آپ نے وعدہ کیا ہے میں پورا آپ کا وعدہ نبھاؤں گا اب علی بستر رسالت پہ سو جائیے لوگ رات کو حملہ کریے ابو جہل رات کو حملہ کرے گا ابو سفیان میرے بھتیجے کا دشمن ہے بابا جان اگر کوئی بھی یہاں آئے کہ میں سب کو دیکھوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رات میں سوتے رہ جائیں محمد پوری پوری رات جاکتے رہتے میرا بھتیجہ کچھ دیر آرام کر لے میں کیسے جملے پڑھوں آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں نا پہاڑ کے اگر سائے میں بھی سائے میں بیٹھو تب بھی دھوپ انسان کو مار دیتی ہے اور اگر خیمیں کمزور ہوں اور ایک پورا آدمی پوری پوری رات خیمیں سے باہر گزارے میں کہوں گا شاید حضرت عباس میں ابو طالب کے خون کا اثر تھا کہ میرے دادا نے بھی رسالت کی حفاظت کی میں امامت کی حفاظت ویسے ہی کروں گا شاید اسی لئے خیموں کے باہر چلتے رہتے تھے بس بھئی میں ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا اگر ماف کر دیجئے گا اگر کوئی برداشت نہ کر سکے رسول خدا کی وہاں پہ کمسن بیٹی بھی موجود تھی آپ جانتے ہیں جب شہ بے بی طالب میں کہے بی بی صرف چار برس کی تھی چار برس کی تھی جناب فاطمہ تو زہرہ اور چھے برس کی تھی جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب جناب خدیجہ جناب فاطمہ بن تیصد اتنی ہی محبت کرتے سے جناب فاطمہ سے جیسی پیمبر اسلام اور جناب سیدہ کو میں ہاتھ جڑ کے کہوں گا بی بی جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا ہوگا آپ بہت روئی ہوں گی لیکن بی بی ذرا کربلا آکے دیکھئیے آپ کے چچا کے انتقال پہ رسول خدا نے آپ کو کلیجے سے لگایا بہت پیار کیا فاطمہ زیادہ نہ روئیے گا پیمبر کو آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا بی بی ذرا کربلا میں آکے دیکھئیے آپ کی ایک پوتی ہے نام سکینہ ہے چچا کے مرنے پہ اسے تماشے بھی لگے ہیں ہاتھ جو کہہ رہا ہوں میں نے کہا تا سخت املا مجھے معاف کر دیجئے بہت سے لوگ جناب سیدہ کے مسائے پرداشت نہیں کرتے بی بی آپ کے سر پہ باپ کا سایا تھا آپ کی بھتی جی کے سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا عجروں کو ملہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا مجھے معاف کر دیجئے گا اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا آپ جانتے ہیں نا اگر خاندان کا کوئی بڑا انتقال کر جائے تو چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے جب چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے وہ خوش ہوتے ہیں یہ مجھے شفقت دکھانے آیا ہے جناب سکینہ بھی شام غریبہ میں انتظار میں چھوٹے میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے اتنے میں شمر آ گیا جب اس نے سر پہ ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھوٹانا مشکل ہو گیا رکھا فرمانے لگی چھوٹا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم اللذینا ظلم ویمن قلبین قلبون آئیں بھئی ہاتھوں کو بلن کیجئے گا وقت مختصر تھا مسائف تفصیلی پڑھا نہیں جا سکتا تھا لیکن آپ سب روزے سے ہیں روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں آنسو ہو آپ جانتے ہیں نا روزے میں انسان کو زیادہ نکہت محسوس ہوتی ہے اور اگر کوئی بھوکا پیاسا ہو کئی دن کا بھوکا پیاسا ہو اور بچے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہو آپ جانتے ہیں نا یہ آزمائش بہت سخت ہو جاتی ہے پروردگارہ واسطہ مولا حسین کا جن کے ہاتھوں پہ ایک ننہ سالاشا ہے وہ سات قدم آگے لیتے ہیں سات قدم پیچھے اور بار بار کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگارہ واسطہ جناب ابو طالب اور ان کے اہل بیت کا ان کی آل کا واسطہ امام زبانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیز تو نابود فرما پروردگارہ اس وقت غزہ میں حالات خراب ہیں رفاہ میں حالات خراب ہیں سب پر رحم فرما پروردگارہ عراق و شام میں لبنان میں ایران میں افغانستان میں پاکستان دوسان میں یمن میں بحرین میں حالات خراب ہیں افریقہ کے حال پروردگارہ سب پر رحم فرما ہمارے تمام امینات جو اس ملک میں رہ رہے ہیں شہر میں بس رہے ہیں سب کی حفاظت فرما جو بھی روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما تنگ دستوں کو پروردگارہ رزگ روزگار میں برکت انعائیت فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروزوں کے قرضے ادا فرما ایک واسطہ اور دوں گا برناشت کر لیں گے پروردگارہ واسطہ اس امام کا جن کا بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا کبھی بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا کبھی بیماروں کے گلے میں توک نہیں پہنایا جاتے پروردگارہ مولا سجاد کی عظمتوں کا واسطہ جب بھی مولا سر اٹھا تھے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مولا سر جھکا کے چلتے تھے میرا دل کہتا ہے توک نے گردن اتنی نہیں جھکائی ہوگی جتنی مولا کی پھپیوں کے پردے میں گردن جھکا تھی مولا بار بار اس لیے بھی گردن جھکا کے چلتے ہوں کہ سر اٹھاؤں تو کیا دیکھوں چچا کا بابا کا سر نیزے پہ بلند ہے پھپیوں کے سر ایسے پروردگارہ واسطہ مولا سجاد کی عظمتوں کا اس مہینے میں ہم سب کی گرانہ کبیرہ سغیرہ معاف فرما ہم سب کی حاقبت بخیر فرما ہمیں اور ہمارے تمام مرہومین کو جناب مولا کائنات کی شفاعت نصیف فرما اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجے گا آخری واسطہ دے رہا ہوں پروردگارہ تو جواسہ اپنے عزت و جلال کا تو جواسہ محمد والے محمد علیہ السلام کی عظمت کا اس مہینے میں مولا امیر کی شہادت ہے پروردگارہ امیر المؤمنین کی شہادت کا واسطہ پروردگارہ ان کے محراب میں ضربت کھانے کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیف فرما ہمیں ہمارے امام کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکہ انت سمیل علیم بحق محمد و علیہ طیبین الطاہرین الماسومین ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبط سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو اور جن اللہ جفتار دی ہے ان کے تمام مرحومین کو سوا پہنچا آج کی اسطار کا اتمام جو ہے